بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید پوری دنیا میں اس وقت سائنٹیس جتنا پریشان ہیں جتنا افسٹ ہیں جتنا حیران ہیں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کی پوری سائنس اس وقت اُلڑ گئی ہے اور اس سائنس کے اُلڑنے کے بعد جو صورتحال پیش آئی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ ذرا مناظر دیکھئے جو آپ کی سکین پر چل رہے ہیں سائنس دانوں نے صورت سے تیس عرب گناہ بڑے سائنس کے بلاک ہول کی دریافت کی ہے اب وہ سارے کے سارے اتنا افسٹ اور پریشان ہو گئے ہیں کہ آج تک ہم یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ کائنات اس طرح وجود میں آئی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوئی یعنی ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ستارے زمین اور یہ سب کچھ بننا شروع ہوتے ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے یعنی آج تک یہ نظریہ تھا سائنس دانوں کا کہ اس طرح کائنات وجود میں آئی ہے اب اس صورتحال میں جو عجیب و غریب معاملہ یہ ہے یعنی سورج جو ہمارا ہے وہ زمین سے ایک سو نو گناہ بڑا ہے اب یہ جو بلاک ہول دریافت ہوا ہے یہ سورج سے تیس عرب گناہ بڑا ہے اب وہ کہہ رہا ہے برطانیہ کی جو ڈرنم یونیورسٹری کے ڈاکٹر جیمز ہیں ازل میں انہوں نے اس کے سر براتے اور وہ حیران ہوئے پڑے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اصل میں یہ ہو کیا گیا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بلاک ہول ہے کہ ہم جو آج تک سوچتے ہیں آ رہے ہیں کہ بگ بینگ ہوئی تب سے لے کر اب تک کائنات کا جتنا ٹائم ہے اس میں یہ بلاک ہول نہیں بن سکتا یہ تو اتنا بڑا ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کے اندر سما جائے اور کھینچ کر اس کے اندر جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تباہ ہو جائے تو سمجھ نہیں آ پا رہی یہ ہوا کیا ہے اب بلیک ہول کرتا کیا ہے دیکھئے بلیک ہول ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ کس طرح یہ بنتا ہے اور کس طرح یہ صورتحالہ تھی اور اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے کسی ستارے کی زندگی کے خاتمے کے قریب بلیک ہول بنتے ہیں یہ ستارے جب مر جاتے ہیں اپنے وزنے دباؤ کی وجہ سے اندر ہی اندر تو بلیک ہول ایک ایسا خلاہ ہے جو جہاں پر ان کو کھینچتا ہے اپنے اندر کوئی بھی چیز اس میں جا رہی ہے وہ بلیک ہول اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ سائنٹس کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کائنات کے مرکز میں پائی جانے بلیک ہول کیسے بنے لیکن یہ ہے کہ یہ کہکچاؤں کو تبانہی فرام کرتے ہیں متحرک رکھتے ہیں اب بلیک ہول اتنے بڑے ستاروں کی زندگی کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں اب ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کائنات میں کیا کر رہے ہیں یعنی اصل میں سٹیف ہاکنگ نے کہا تھا کہ یہ جو بلیک ہول ہے یہ دوسری جو کائنات ہوتی ہے انسانوں کے علاوہ یہ اس کے اندر جانے کا راستہ ہے اب علامہ اکبال نے جو بات کہی تھی آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے اور سائنٹس کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ ہر وہ چیز کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ قرآن وجید کو دیکھ رہے ہیں وہ آدیس کو دیکھیں چاہے وہ کسی فلوسیفر نے بات کی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کسی عیسائیت مذہب یا یہودیت یا کسی جگہ پر بھی ہو آپ دیکھیں کہ علامہ اکبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فائے کون انہوں نے کہا تھا کہ کائنات نامکمل ہے اور یہ کائنات یعنی پھیل رہی ہے اور اس پر اور بھی بہت ساری کائنات ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بگ بینگ کیوری کو مان لیتے ہیں تو تب سے لے کر اب تک یہ اتنا بڑا بلیک ہول ہے کہ یہ اتنے عرب سال میں تیرہ عرب سال کا وہ کائنات کو کہتے ہیں کہ وجود ہے وہ کہہ رہے ہیں بنی نہیں سکتی سبحال ہی بیدا نہیں ہوتا تو یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ کائنات اس سے پہلے کی ہے اور اگر ہمیں اس طرح کے اور بلیک ہولز دریافت ہو کر لیے ہم نے تو اس کا یہ مطبع ہے کہ ہماری وہ جو بگ بینگ کیوری ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ اتنا فاصلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بلیک ہول اتنے بڑے ہیں کہ ان کو بنانے کے لیے اس سے کئی زیادہ بڑا ٹائم چاہیے اور وہ جو تھیوری ہے ہم آجاکھ سوچتے ہیں ہرے بگ بینگ کی یا اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یہ تو بالکل ہی اُلٹ سکتا ہے اور اس طرح کہ اگر اور بلیک ہول دریافت ہو گئے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو یہ اصل میں وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کیا انسان مرنے کے بعد کسی اور کائنات میں چلا جاتا ہے کیا ہماری جو روح ہوتی ہے وہ بھی بلیک ہول کے اندر چلی چاہتی ہے اب وہ ہر پہلو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو سٹی و آکنگ نے کہا تھا کہ یہاں سے انسان جب مرتا ہے یا انسان کے دوسرے راستے اس پر بڑے سبالات اس نے کہا تھا یہ جو بلیک ہول ہے کسی اور کائنات کا راستہ ہے یعنی وہ اس جگہ سے جا کر آپ کسی اور کائنات میں جاتے ہیں تو کیا وہ اور کائنات عالمِ برزخ ہے یہ دیکھنا پڑے گا یا انسان مر کے دیکھئے حدیث کے اندر تو آپ سب جانتے ہیں بڑا کلیرلی منشن اور قرآن مجید میں منشن ہے کہ جو شہید ہیں جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں آپ ان کو مردہ نہیں کہا سکتے یعنی وہ مردہ نہیں ہے یہ بات تو بڑی کلیرلی قرآن مجید نے کہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شہید جہاں پر بھی ہے وہ رزق پا رہے ہیں تو رزق پانے سے کیا مراد ہے کیونکہ کائنات میں ابھی قیامت کا فیصلہ تو ہوا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی انٹری کسی اور جہان میں ہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ وہاں پر رزق بھی پا رہے ہیں رزق انسان تب آتا ہے جب اس کی باڈی کے اندر روح کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دوبارہ اور جب باڈی کے اندر اس کی روح آتی ہے تو احساسات پیدا ہوتے ہیں فیلنگز پیدا ہوتی ہیں تو تب وہ ایکٹیوٹیز کرتا ہے روز مرہ کی اور یہ وہ پھر اس کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے اس کا جسم ڈیمانڈ کرتا ہے ڈیمانڈ جب کرتا ہے تو وہ کھانا پینا مانگتا ہے اور اس کو رزق ملتا ہے اب رزق کی بھی ڈیفنیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر اب یہ جو راستہ ہے یہ کس چیز کا ہے آپ سوچئے کہ اتنا سورج ایک سو نو گناہ بڑا ہے اور اگر آپ اس بلیک ہول کو دیکھیں تو وہ کئی عرب گناہ بڑا ہے اس سورج سے تو لہٰذا وہ کسی اس کا راستہ ہے کہ ہم سارے مرنے کے بعد تو بلیک ہول کی جانب جا رہے ہیں وہ اس کو کھینچتا جا رہا ہے کہ ازل سے لے کر اب تک جو لوگ مرے ہیں یہ عالمِ برزخ ہے وہ اس طرف جاتا ہے اور پھر وہ قرآن کی طرف آ رہے ہیں کہ علامہ اکبال نے کہا تھا کہ صدا آ رہی ہے کن فیک کونکی کے ہو جا یعنی ان کو حکم دیا جا رہا ہے اور وہ بنتے جا رہے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں اور جو اللہ پاک جا رہے ہیں اب اس مقصد کے لیے ان کے پاس کچھ سمجھ رہی ہے لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہ پریشان اس بات سے ہو گئے ہیں کہ آج سکھ جو ہم سوچ رہے تھے کہ بگ بینگ تھیوری ایسے ہوئی اتنا ٹائم لگا تو اس کا مطلب ہے وہ ساری کی ساری تھیوریز ہماری کلت ثابت ہونے جا رہی ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے چل کر معاملہ کیا ہوگا انسان کہاں پر جاتا ہے دیکھیں اس بات کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے نسال کے دور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مراج تھا بڑا کمال سفر تھا اس کے پیچھے پوری سائنس ہے کہ براک کی جو سپیڈ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کا ٹریبل ٹائم یہ تھا ایک آنکھ اگر ایک نیچہ دیکھتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے اور پہنچ جاتا تھا اور یہ تو سپیڈ آف لائٹ سے کئی گناہ زیادہ ہے یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر اور اتنی سپیڈ سے آپ یہ دیکھیں سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ کوئی چیز دے رہے آپ تنے والی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر ہوا تھا مراج کا وہاں پر انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی تھی تو یعنی انسان اگر یہاں پر مرتا ہے کیونکہ دیکھئے انبیاء کا درجہ اور ہے شہدہ کا درجہ اور ہے صدیقین کا درجہ اور ہے ہر کسی کا ایک درجہ اور ہے تو کیا انسان یہاں پر مرتا ہے تو وہ کسی اور پلانٹ پر چلا جاتا ہے کیونکہ انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کی تو وہ کسی اور پلانٹ پر تھے کہاں پر تھے یہ نہیں پتا تو اس صورتحال کے اندر وہ کون سے آسمان پر وہ ساری تفصیلات ہمیں پتا ہیں لیکن کیا انسان اور شہدہ کے بارے میں بھی یہ چیز ہے اب یہ بلیک ہول کیا چیز ہے سائنٹس اس وقت بڑے پریشان ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ڈسکوری ہوئی ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پریویئس کیونکہ دیکھیں انسان ارتکا کا ہے کہ آج آپ کچھ سیکھتے ہیں جب آپ کا ذہن کھلا ہوتا ہے تو آج آپ ایک دائرے میں نہیں آتا ہے آج آپ نے کچھ سیکھا کل کو آپ نے اسے بہتر پھر اس سے بہتر اس سے بہتر تو وہ کرتے کرتے انسان بہتری کی طرف ہی جاتا ہے تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو بہتری کی گنجائش ہے اس کی ویسے ترقی کر رہے ہیں لیکن اب اتنے سوالال جنم لے رہے ہیں کہ وہ جتنی پہلے تھیوریس تھی وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کائنات میں اتنی دیر میں تو بلیک اول بنتا نہیں اگر مزید ہمیں دو تین چیزیں اس طرح کے مل گئے تو وہ ساری کے ساری تھیوریس اُلٹ جائیں گی اور سائنس کی بنیاد بلکل ان چیزوں پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں بر جا رہے ہیں حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں